عبدالوکیل صاحب انڈیا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر مزارات پر چادر چڑھانے کے حوالے سے آپ ذکر کر دیجئے کہ کیا حکم ہے عبدالوکیل بھی میں سمجھا دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مقدر زمانہ شریف کے اندر ایسا کوئی رسم نہیں تھی کہ قبروں کے اوپر چادر چڑھا دی جاتی ہے تعظیم کی نیت سے یا کسی اور نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات صدیاں گزر گئیں اس وقت تک بھی ایسی کوئی رسم نہیں تھی ایسے کوئی بھی شریح حکم ہمارے دین میں موجود نہیں ہے آپ بولیں کہ قرآن پاک سے کوئی دلیل مل جائے کہ قبور پر چادر چڑھانے کی اجازت ہے بالکل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سنت سے ہمیں جواز مل جائے ایسا بھی بالکل نہیں ہے یہ ایک دور میں کسی ضرورت کی بنیاد پر بعض علماء کرام نے ذکر کیا تھا کہ ایسا کر لیا جائے لیکن اکثریت علماء کرام کی فقہ حنفی میں سے بھی فقہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ ان تمام علماء کی اکثریت نے اس کام کو جائز نہیں رکھاتا اس لیے کہ جو مقاصد ہیں ہمارے شریعت کے اس کے بالکل خلاف چلا جاتا ہے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو عبرت کے حصول کے لیے ایک ذکر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کرتے ہیں بھئی جیسے فنظرو کئی فکان عاقبہ فسیرو فی الارض فنظرو کئی فکان عاقبہ کہ جاؤ زمین میں سیر کرو دیکھو ایسی قوموں کو کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے عبرت حاصل کرو تو بارہا قرآن پاک جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے مقدبین لوگ ان سب کو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو تو قبور کی طرف جانے کے لیے ایک اصل علت ذہن میں رکھ لیجئے گا وہ تذکرہ ہے عبرت کا حصول ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کرتے تھے کہ قبرستان جایا کرو کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا اور آخرت کے تذکرے کے لیے جاؤ عبرت کے لیے جاؤ یہ ہے اصل مقصد اچھا ہر وہ کام جو ہمارے دین میں کسی حکم شرع کے مقصد کو فوت کرتا ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ الامور بھی مقاصی دی ہے اپنے مقصد کے ساتھ امور ہوا کرتے ہیں اچھا اب چونکہ ایک قبرستان جانا اس کی ایک خاص مقصد ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور وہ ہے عبرت کا حصول یادہ عبرت کا حصول اسی وقت متحقق ہوگا جب قبرستان میں یا قبر کے اوپر کوئی بھی کام کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جسے ہم زینت کہتے ہیں اس لئے قبور محل زینت نہیں ہوا کرتے ہیں کہ جس جگہ پر جا کر آپ کو زینت اور نمائش نظر آتی ہے وہاں پر عبرت نہیں ہوا کرتی آپ کسی کمرے کے اندر چلے جائیں اور وہاں سجاوٹے ہوئی ہیں دیوار سجی ہے اچھا تسجی ہے اچھا سا فرنیچر رکھا ہوا ہے وہاں آپ کو عبرت کا حصول نہیں آئے گا بلکہ دیکھ کر دنیا داری کی لگن آ جائے گی یہی وجہ ہے کہ قبور جو ہیں اس کو محل زینت ہمارے دین نے نہیں رکھا جس وقت آپ قبرستان جاتے ہیں وہاں پر مٹی دیکھیں کوئی زینت کی چیز نہ دیکھیں بادشاؤں کی قبر بھی ہو تو صرف ایک مٹی کے ڈھیر میں تو انسان کو عبرت کا حصول ہوتا ہے کہ چاہے دنیا میں جاہو جلال ہو انسان کے بعد لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا عامال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یادکہ کہی کا متفقہ طور پر فقہا کے نزدیک فقہہ نفی ہو شافی مالک ہنبل قبور جو ہے وہ زینت کا محل نہیں ہوتا یادکہ کوئی بھی کام قبرستان کے اندر یا قبور کے اوپر ایسا کیا جائے جسے زینت جھلک رہی ہو اس کی اجازت نہیں ہے اچھا بدقسمت ہی ہوئی ہے کہ آج ہمارے یہاں پر جو نیک لوگ انتقال کر رہیاتے ہیں آپ خاص طور پر ان کی قبور پر جا کر اگر دیکھ لیں بلکل زینت ہوا چھت بھی سجی ہوئی ہے آس پاس کی دیواریں بھی سجی ہوئی ہیں اور قبور بھی سجی ہوئی ہیں پہلے تو ایک چادر ڈلا کرتی تھی اب ایک سے زیادہ ہزاروں چادریں ڈلنے لگ گئیں اور پھر وہ امامیں بھی رکھنا شروع ہو گئے پھر آس پاس ایسی سجاوٹ ہوتی ہے کہ آپ اس ورون کو دیکھیں تو عبرت کہاں نظر آئے گی کہ انسان ان سجاوٹوں کے اندر ہی کھو جایا کرتا ہے تو یہ وہ چیز ہے اس لیے اکثر علماء کرام اس کو منع کرتے ہیں تو بڑے حساب کتاب سے اماموں ناس کو سمجھانا چاہیے ایک دور ایسا ضرور آیا تھا جس دور میں لوگ قبور کا بے عدبی زیادہ کرنے لگ گئے تھے بے قدری تھی چونکہ قبر جو ہے اس کی بے عدبی کرنے کی ہمارے دن میں اجازت نہیں ہے کہ آپ پیروں سے روندتے چلے جائیں کچھرا پھینکیں گند پھینکیں اس کی ہمارے دن میں بالکل اجازت نہیں ہے تو اس دور میں بہت سے علماء یہ ذکر کرتے تھے کہ قبور پر کوئی نشانی رکھ دو تاکہ اس نشانی سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہاں قبر ہے ہم بے عدبی نہ کریں تو اس دور میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی چادر رکھ دیتا تھا کوئی پتھر رکھ دیتا تھا قبر کے اوپر ایک نشانی کے طور پر لیکن بس یہ مسئلہ ضرورت تک تھا یہ ضرورت ختم ہو گئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس حکم کو منع کر دیں کیونکہ ہمارے دین میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں لیکن وہ رسم چلتی چلی گئی آج ایسی رسم اضبوط ہو گئی ہے کہ ہم اس کو ختم نہیں کر پاتے علماء تقریریں کر کر کے تھگ گئے میں نے کئی بڑے علماء کی تقاریر سنی ہے کہ ایک ایک مزار پر سنکڑوں سنکڑوں چادریں کیوں چڑھا رہے ہیں نہ یہ ثواب ہے نہ اس کی منت ہوتی ہے نہ ہمارے دین نے بیان کیا کہ کوئی کسی مزار پر چادر چڑھائیں گے تو آپ کو اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا کیوں یہ رسم ختم نہیں ہو رہی نہیں ہوتی اس لیے جس وقت آپ ایسی رسم عوام کو انگلی پکڑا دیتے ہیں وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتی ہیں دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ مبارک میں جو جاہلیت کا زمانہ تھا پہلے اس میں رسم تھی جب بھی کوئی کافر انتقال کر رہیاتا ہے تو اس کی قبر کے آس پاس اس کی شان میں اشعار لکھ دیا جاتے تھے اور یہ بھئی اتنا بڑا شخص گزرا فخریہ شخص گزرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منہ ممانت فرما دی تھی کہ جس وقت انسان مرتا ہے وہ اپنے آمال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کے ساتھ برزخ میں کیا معاملہ ہو رہا ہے نہ آپ کو پتا نہ ہمیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ فرما دیا یہ قبر کے آس پاس جو اشعار لکھ رہے ہیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں عام ازارات کے اوپر عام طور پر جا کر کہ کسی بھی اگر نیک شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے آس پاس دیکھیں بڑے بڑے اشعار لکھے ہوتے ہیں ان کی شان میں اشعار لیں وہی چیز تو زمانہ جہلیت کی رسمیت سب لوٹکی آنا شروع ہو گئی مسئلہ صرف ایک چیز سے شروع ہوا تھا کہ قبر کے اوپر چادر چڑھا دیں وہ چادر سے زینت میں چلے گئے زینت سے اب اشعار بھی لکھنا شروع ہو گئے اب آپ وہاں سے اب سجاوٹے بھی ہونے لگ گئیں اور یہ اب اتنی چیزیں پھیل گئیں کہ اب اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہویا اس لئے یاد اکھلی جیگہ فقہ ہنفی کے کئی علماء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ مکروح ہے یا بدت ہے اگر قبور کے اوپر کپڑے وغیرہ ڈال دی جائیں اس کی ہمارے دین میں اصل کوئی موجود نہیں ہے تو یہ بہت سی حدیثیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کتابت سے ممانت فرمایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام قبر کے اوپر بنا کر دی جائے اس سے ممانت فرمایا کرتے تھے قبور میں سجاوٹیں کی جائیں اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ممانت فرمایا کرتے تھے اور ان سب ممانتوں کے پیچھے قرآن کی اصل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے فصیرو فی الارض فنزورو کہ انسان جس وقت قبرستان جائے تو اس کو عبرت کیلئے رکھے اور عبرت اسی وقت ہوگی کہ جہاں وہاں زینت نہیں ہوگی جہاں سجاوٹیں آگئیں وہاں پھر آخرت کی یاد کب آئے گی وہاں تو سجاوٹوں میں کھو جائے گا انسان اس لیے ان تمام چیزوں سے جو قبور کے اندر زینت پیدا کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ممانت فرما دیا کرتے تھے اسی ممانت تک ہمیں رہنا چاہیے تھا بدقسمتی سے ہم بہت زیادہ آگے چلے گئے اور اب جو عوام ہیں ان کو سمجھانا بھی قدر مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے عبدالوکیل صاحب جزاک اللہ خیر